ایلو بسو ردراکس آنلین کلاس میں آپ کا سواہ کرتے ہیں آج ہمارا ٹوپی ہے سرو نام سرو نام کا پہلے ہم اردھ جانیں گے سرو کرتے ہیں سبی اور نام کرتے ہیں سنگیا مطلب ہو گیا سبی سنگیا سرو نام کا مطلب ہو گیا سبی سنگیا سرو کا مطلب سبی اور نام کا مطلب سنگیا سنگیا کے اسطان پر پرئکت ہونے والے سب سرو نام کہلاتے ہیں سنگیا کے اسطان پر پرئکت ہونے والے سب سرو نام کہلاتے ہوں جو اس سبد سنگیا کے ستان پر پریغفت ہوتے ہیں، وہ سرونام کہلاتے ہیں نامگارتی ہے سنگیا ہوتا ہے، مطلب سنگیا کے ستان پریغفت ہونےabsرت superintendent سرونام کہلاتے ہیں دیکھو آگے ارتات کسی باقی میں ایک ہی سبد کی بار بار پنرتولویتی نہیں ہو اس کے لئے سنگیا کے ستان پر جن سبدوں کا پریغفت کریوق کیا جاتا ہے انہیں سرونام کہلاتے ہیں یعنی بار بار ایک ہی سبد کی پنرتولویتی ہی ایک سب بار بار نہیں آئے جائے اس کارانا سنگیہ کی اس کی جگہ اپیوکتو پر نہیں پورتی کی جاتی ہے یعنی سنگیہ کستان پر پریغت ہونے والے سب سرنام کہلاتے ہیں اور ایک سبت کی بار بار پنروتی نہیں ہو اس کے لیے سنگیہ کستان پر جن سبتوں کا پریغ کیا جاتا ہے اسے سرنام کہتے ہیں جیسے ایک سبت کا بار بار پریغ کیسے ہوگا اس اداروں کو دیکھو سمجھ با جائے گا نتیز زائپور رہتا ہے وہ وہاں پڑتا ہے اس میں دو بار پریغ کیسے ہوگا نتیز زائپور رہتا ہے نتیز زائپور میں پڑتا ہے اس لیے بڑھا کرنے سے اصلا یہ ہے کہ نہیں دنیز زائپور رہتا ہے وہ وہاں پڑتا ہے اس کا دو بار پریغ کریں گے تو وہی ہوگا نتیز زائپور رہتا ہے نتیز زائپور میں پڑتا ہے دونوں کی بار بار پندروتی ہو رہی تھی اس کاران اس کی جگہ وہ لگا دیا وہ لگانے سے پنرورتی رک گئی دوسرا دیکھو پیتا جی آگرہ رہتے ہیں ویوانوکری کرتے ہیں اس کے پنرورتی یعنی پیتا جی آگرہ رہتے ہیں پیتا جی آگرہ میں نوکری کرتے ہیں یعنی پیتا جی اور آگرہ سنگیہ کستان پر پریخت ہونے والے سبت کیا ہوگئے سرونام ہوگئے ٹھیک ہے اب دیکھیں گا ہم سرونام کے بھید سرونام کے کل سبھید کتنے بھید پہلا ہے پھروس واسک دوسرا ہے نیسے واسک تیسرا ہے انیسے واسک سوتا ہے سمند واسک پانسو ہے پرسن واسک اور ستا ہے نیج واسک سرونام کے سبھید ہوتے ہیں اب دیکھو سرونام کی سنگیہ 11 ہوتی ہے سرونام کی سنگیہ 11 ہوتی ہے کونسی ہے میں ہم تم آپ یہ وہ کوئی کس جو سو کیا ہو سیم ان کے دوارہ ہی واقعے بنایا جاتے ہیں ان ان سبدوں سے جو واقعے بانتے ہیں ان سنگیہ سے جو واقعے بانتے ہیں وہ ہمیشہ سرونام ہوں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کے بھید پڑیں گے بھیدوں کے نام ہو گے اب بھیدوں کی پریباسہ اور پداران پہلا ہے ہمارا پورو سواسک پہلا ہمارا پورو سواسک سرونام وہ سرونام سبد جن کا پریوگ بولنے والے وقتہ سننے والا سروتہ یا کسی انہی کے لئے پریوگ کیا جاتا ہے وہ پورو سواسک سرونام کہلاتے ہیں پہلا تھی اب وہ سمجھیں گے وقتہ کیا ہے اور سروتہ کیا ہے وقتہ ہے بولنے والا اور سروتہ ہے سننے والا ٹھیک ہے وقتہ بولنے والا اور سروتہ سننے والا وہ سبد جن کا پریوگ بولنے والے وقتا اور سننے والے سروتا یا کسی انیویکٹی کے لیے پریوع کیا جاتا ہے اسے سرونام کہتے ہیں یا سننے والا یا بولنے والا یا کسی انیویکٹی کے لیے اس کا پریوع کیا جاتا ہے اسی کو ہم پروسواسک سرونام کہتے ہیں پروسواسک کے تین بھید ہوتے ہیں اور پروسواسک کے کتنے ہیں بھیدوں کے ہی بھید اپ بھید ہوتے ہیں ٹھیک ہے پروسواسک کے کتنے بھید ہیں تین ہیں ہم پہلا دیکھیں گے اتمنی 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 اتمن ہم ہمیں ہمارا ہم کو اس کے دوارہ ہی یہ واقعہ بنائے جاتے ہیں یہ سب دا جائے تو سمجھ جائے نا اتتم پورو سواسک سارونام ہیں اور دوسرا کے دیکھو مدیم پورو سواسک سارونام مدیم پورو سواسک سارونام یہ سارونام سب جس کا پریو بولنے والا وقتہ سننے والے سروتہ کے لئے پریوگ کرتا ہے بولنے والا کس کے لئے سننے والے کے لئے جو سب کا پریوگ کرتا ہے اسی کو مدیم پورو سواسک سارونام کہتے ہیں جیسے تم تجھے تیرا تجھ کو تمہارا آپ کی اور آپ کے یہ سب دھے مدیم پورو سواسک سارونام کے اس کا پریوگ ہوگا تو ہوگا مدیم پورو سواسک سارونام پہلا تھا ہمارا اتتم اور دوسرا ہے مدیم اب تیسرا ہمارا ہے انی پورو سواسک سارونام انی پورو سواسک سارونام سب جن کا پریوگ بولنے والا وقتہ اور سننے والا سروتہ کسی انی ویکٹی کے لئے پریوگ کرتے ہیں بولنے والا تا سننے والا دونوں ہی کسی اور کے لئے پریوگ کرتے ہیں اسی کو ہم انی پورو سواسک انی نام سنتے ہی پتا سل گیا سروتہ اور وقتہ دونوں کسی اور کے لئے کسی سبت کا یا سرنام کا پریوگ کرتے ہیں اسی کو ہم انی پورو سواسک سارونام کہتے ہیں اگلے بھاگ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے اگلے بھاگ ہم اگلے بھاگ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے